السلام علیکم اچھو ٹاپک کے نام growth and development in plant جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے اگر آپ plant کے نام growth and development کو دیکھا جائے تو growth کہا جاتا ہے increase ہونا size of cells یا plant کا plant یا cell کا size کا increase ہونا growth کہلاتا ہے یہ ہمیشہ جہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں کسی بھی جاندار کے اندر یہ permanent اور irreversible process ہے جو کہ پوری عمر irreversible رہتے ہیں اور permanent process ہوتا اس کا نام کے growth ہے اس کو کرنے کے لئے دو چیزیں involve ہوں گے ایک ہے cell division ایک ہے cell elongation ان دو process سے کیا ہوتی ہے plant کی growth ہوتی ہے development کے بارے میں یار رکھئے گا development کس کو کہتے ہیں progressive change آنا of stages from simpler to more complex form سادہ سے complex چیز کا بننا یہ جو progressive change ہوتا ہے آپ اس کو development کا نام دیتے ہیں جیسے fertilized egg ہے اور fertilized egg سے ایک adult کا بننا تو fertilized egg سے لے کے adult تک جو progressive change آ رہا ہے اس کے دوران ہم اس کو نام دیتے ہیں دیار کول development ہے development کون کرواتا ہے یاد ہے کہ cell differentiation یہ ایک ایسا process ہے جو کس کے اندر involve ہے development of plant کے اندر تو جو plant کی development ہے وہ کون کرواتا ہے بیٹا cell differentiation کے بارے سے بات کہتے ہیں plant کی growth ہوتی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں open growth open growth کا مطلب ہے کہ new organs کا add ہوتے رہنا throughout the life پوری عمر نئے organs کا بنتے جانا بنتے جانا بنتے جانا اس کو کہتے ہیں open growth ہے جیسے کہ leaf کا بننا roots کا بننا stem کا بننا enlargement swell ہو جانا tip of roots and stem یہ پوری عمر throughout life ہوتا ہے open growth ہے ہمیشہ یاد رکھنا جب plant کو آپ بھیجتی ہیں اس کا جب آپ seed کو بھیجتی ہیں تو آپ اس کی growth کا rate کو دیکھیں وہ uniform نہیں ہوتا کبھی plant slow grow کر رہا تھا پھر rapid ہو جاتا پھر maximum speed پھر growth کرتا پھر slow مطلب کہ جب plant کی پوری کی پوری جرنی ہے وہ آپ کو uniform نظر نہیں آتی جب آپ نے بیج کو بہو دیا تو اس کے بعد plant کی جو growth پہلے slow ہوگی پھر rapid ہوگی پھر maximum ہوگی and then at the last کیا ہو جائے گی slow ہو جائے گی پلانٹ کی growth کے لازم ہر بات دو طرح کے plants آتے ایک ہے نا برائیفارٹ کا group ہے ایک ہے ٹریکیو فائٹ برائیفارٹ وہ ہوتے ہیں جو non-vascular plant ہے مطلب جن کے پر نہ xylem نہ flowem ہے ٹریکیو فائٹ وہ ہوتے ہیں جن کے پر vascular plant ہے جو کہ xylem اور flowem کو رکھتی ہیں ٹریکیو فائٹ ہے برائیفارٹ lower plants ہے سب سے پہلے زمین پر آنے والے lower plants برائیفارٹ ہے higher plants evolution کے بعد modification جب ہوتی گئی تو higher plant جن کو کہا جاتا ہے وہ ٹریکیو فائٹ ہے برائیفارٹ کے پاس نہ پتے proper ہوتے ہیں نہ جڑے proper ہوتے ہیں نہ تنے proper ہوتے ہیں تو ان کی جو پوری بوڈی ہے وہ kept able to grow وہ complete grow کرتی ہے پوری بوڈی complete grow کرتی ہے پر ٹریکیو فائٹ میں پتے بھی ہوتے ہیں جڑے بھی ہوتے ہیں xylem flowing بھی ہوتی ہے تنہ بھی ہوتا proper اس کی جو بوڈی ہوتی ہے complete اکٹھی not kept able to grow اکٹھی grow کبھی نہیں کرتی کچھ کچھ حصے grow کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہوتا پار جو grow show کرتا ہے growth کو show کرتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں growing point ہے مطلب ہے کہ there certain limited point کچھ مخصوص point ہے مخصوص جگہ ہے جو show کرتے ہیں growth کو اس point کو نام دیتے ہیں there called growing point ہے اب وہ جگہ کیوں grow کر رہی ہے اس کے پاس کون سیاسی چیز ہے تو اس کے پاس موجود ہے group of cells جو potential رکھتے ہیں اتنے خاصیت رکھتے ہیں capacity رکھتے ہیں کہ divide ہو سکے اور ان cells کو نام دیا جاتا ہے meristromatic cells یہ آپ کے سب یہ meristromatic cells ہے non vaculated cells ہوتے ہیں spherical central nucleus nucleus کی center میں ہوتا ہے ٹھیک ہے nucleus کیسا center میں ہوتا ہے اور cap able to divide اور یہ خاص سے رکھتے ہیں divide ہونے کی اس cell کو نام دیا رہتا ہے meristromatic cells تین طرح کی ہمارے پاس meristromatic cells epical meristrom interclerary اور lateral epical ہوتا ہے جو کناروں پر ہوتا ہے مثلا present at tips of roots and shoot ٹھیک ہے یہ perpetual growth zone بناتا ہے جو پوری عمر growth کو show کرتا ہے ہمیشہ کا رہنے والا perpetual growth zone وہ کس کو کہتے ہیں ان tip کو کہا جاتا ہے جو root اور shoot کی ہے ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کی لمبائی کو زیادہ کرنا increase the length of plant مطلب کہ لمبائی کو زیادہ کرنا جس meristrom کا کام ہے اس کا نام کہ epical meristrom ہے جو کہاں پہ ہوتے ہیں tips of root and shoot پر ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں پلانٹ بڑا ہو جاتا ہے تو کناروں والے تو اوپر چلے جاتے ہیں پر کچھ نیچے رہ جاتے ہیں epical meristrom اب ان کو نام دیا جاتا ہے interclerary meristroms ہے یہ part of epical meristroms ہوتے ہیں یہ epical meristroms ہی ہے پر جو separate ہو چکے ہیں from apex tip سے separate ہو چکے ہیں by permanent tissues کچھ permanent tissues کی ورہ سے جو کنارے سے separate ہو چکے ہیں تو ہم اس کو نام دیتے ہیں دیارکور interclerary meristroms ہے جیسے آپ نے گناہ دیکھا تو گناہ کے اندر چھوٹے چھوٹے جو لائنیں ہوتی نا ایک ڈبی کے بعد جو لائن آتی ہے آپ اس کو inter note کا نام دے سکتے ہیں اور وہ inter note پر جو موجود ہوتے ہیں وہ interclerary ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے flowers اور leaf کو بنانا اور یہ temporary nature ہے سب کے پاس ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتے ہیں تو basic یہ epical ہی ہوتے ہیں کہ separate ہونے کے بعد permanent tissues کی ورہ سے ان کو ہم interclerary کا نام دے دیتے ہیں lateral zones ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا یہ later side of plant پر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے vascular اور core campion بنتی ہے vascular campion اور core campion میں آپ کو بتا چکا ہے بھئی آپ کے پہلے شروع میں آپ کو میں نے بتا چکا ہے جو starting میں آپ نے میرے سے پڑھا تھا دوسرا chapter sport and moment اور وہاں پہ ہم نے detail میں پڑھا ہوا ہے scandy growth دو طرح کی ہوتی ہے ایک determinant scandy growth اور ایک non determinant scandy growth determinant وہ ہوتی ہے جو ایک اورگن کو complete growth کروانے کے بعد اس کی growth رکھ جائے مطلب limited growth and then stroke اس کو determinant scandy growth کہتے ہیں جیسے flowers ہو گئے leaf ہو گئے اگر پوری عمر اپنے آپ کو renew کرتا رہے اس کو non determinant scandy growth کہتے ہیں مطلب continue replenish themselves جو اپنے آپ کو لگاتار replenish کرتا رہے اپنے آپ کو renew کرتا رہے ایسی growth کو کہتے ہیں non determinant scandy growth ہیں جیسے root کی ہو گئے اور shoot کی ہو گئے جزاک اللہ الخیر یہ notes بھی develop ہو چکے ہیں وہ بھی آپ buy کر سکتے ہیں خرید سکتے ہیں آپ جو کہ اس چینل کے last about میں نمبر دیا گیا ورسپ کا وہاں پہ ٹیکس کرنے تو آپ میں سے یہ notes بھی لے سکتے ہیں جزاک اللہ الخیر